آزاد جمہو کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گوونرز کے الیکشن دوہزار چوبیس کے سلسلے میں امید واران کی جانب سے پیش کیے گئے گاگ ذات نامزدگی پر احترازات کی نسبت چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلہ مصدرہ انیس نومبر دوہزار چوبیس کے خلاف چیئرمن پریس فاؤنڈیشن کے پاس زلہ مزفرباد سے سید عبرار حیدر اور سید وقاس حسین شاہ سمیت زلہ میر پور سے عبدالعزیز شجاہ کی جانب سے اپ امید واران کی حتمی فیرس جاری کر دی گئی ہے حتمی فیرس کے مطابق زلہ مزفرباد جہل امیلی باغ کوٹلی پونچ راولہ کوٹ میٹر اور راولپینڈی اسلامباد میں الیکشن منقد ہوں گے جبکہ زلہ نیلم پلندری صد نوتی بھمبر اور حویلی سے ایک ایک امید بار رہ جانے کے باعث امید بار بلا مقابلہ منتخب ہوں گے بورڈ آف گوونرز کے امید واران کی حتمی فیرس کے مطابق مزفرباد سے سردار ظلفکار علی اور سید عبر جہلنم ویلی سے محمد اسلم اور محمد عارف کشمیری باغ سے سیف اللہ خان کلنصار خان زاہد حسین اور محمد اشرف کوٹلی سے شوکت علی کھوکر اور محمد ندیم نیلم سے محمد حیات آوان پنچ سے شفقت زیاہ امجد لیاقت خان محمد زاہد بشیر صد نوتی پلندری سے سردار ایجاز خلیق میرپور سے سید علی احمد شاہ بخاری عبدالعزیز شجا اور خالد محمود بھمبر سے افتخار احمد حویلی سے بلیو رحمان اور راولپینڈی اس اسلامباد سے محمد شفیق خان علی حسن نکوی شہزاد احمد راٹھور اور طاہر مسعود امیدوار ہیں جنہیں اسلامی انتخابات منقض ہوں گے ان کے لیے الیکشن کمیشنر سیکریٹری اطلاعات آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیری کی جانب سے زابطہ اقلاق جاری کر دیا گیا ہے زابطہ اقلاق کے مطابق انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت دس دسمبر دوہزار چوبیس صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگا ہر امیدوار صرف ایک پولنگ ایجنٹ مقرر کر سکے گا موبائل فون اور کیمرا پولنگ بوت کے اندر لے جانے کی اجازت نہ ہوگی حدمی ووٹر ریلسٹ کے مطابق میں امران سال دوہزار چوبیس کا اگریڈیٹیشن کارڈ دکھا کر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اصل اگریڈیٹیشن کارڈ کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں کیا جا سکے گا